موسیقی ببرکاتہ نحمده و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم باللسانی یفقہو قول میں اعتباد نہ کرتا تو کیا کرتا میں اعتباد نہ کرتا تو کیا کرتا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے صلیقے سے احباب زیوکار انسان کو جب سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کو تمام مخلوقات میں فوقیت دی ہے افضل الخلائق بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے تم سے اس کے حاصل بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو جس بھی نعمت سے نوازتے ہیں اس نعمت کے ساتھ ساتھ حاسدین کا ہونا یہ بھی اکلازمی عمر ہے آزمائش اور امتحان کا حصہ ہے دنیا میں انسان کے لیے ساری نعمتیں بنائی گئیں لیکن سب سے بڑی نعمت جو بندے کے ساتھ موت کے وقت بھی ہوتی ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قبر میں بھی ساتھ جا سکتی ہے نشر اور حشر میں بھی جنت تک اس کا ساتھ دیتی ہے وہ اسلام اور ایمان کی دولتیں جب یہ دولت اتنی بڑی ہے تو اس دولت کے اس خزانے کے مخالفین اور دشمن اور حاسدین بھی اتنے ہی زیادہ ہیں امتِ مسلمہ کے پاس صرف فجر کی دو رکتیں پوری دنیا کے خزانے مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے مگر یہ فجر کی دو رکتیں دی کس نے ہے اسلام میں خیر مطع الدنیا المرحة والصالحہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے کہ اگر اسلام کے مطابق ایک بیٹی کی بیوی کی بہو کی ماں کی تربیت کر دی جائے تو ساری کائنات بیچ کے بھی ایک تربیتی آفتہ مسلمان عورت کی قیمت نہیں ہو سکتے جب یہ اتنی بڑی نعمت ہیں اور اتنا بڑا اعزاز ہے دنیا قبر نشر حشر کی کمال سیکیورٹی ہے تحفظ ہے تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ حقیقی ہے کامیاب صرف وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور میری جنتوں میں بھیج دیا گیا اس لیے اللہ تعالی نے جب اس نعمت کو انسان اول کے حوالے کیا شیطان کا حسد شروع ہوا مخالفتیں چلتی آئیں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی آمد تلک بے سکت تلک کفر اور اسلام آپس میں ٹکراتے چلے آئے بظاہر رب کو ماننے والے تھوڑے رہے دنیا کی نظروں میں ان کی ہار تھی لیکن وہ ہارے نہیں تھے وہ ہار کے بھی جیتے ہوئے تھے اور یہ میں کئی مواقعوں کی اوپر انشاءاللہ اس واقعے کی چونکہ بیک گراؤنڈ ہمیں اس پہ بات کرنے کے لیے عنوان دیا گیا ہے تو اس نعمت کو سمجھنا بڑا اہم ہے محبوب علیہ السلام نے اسلام کا ایمان کا جب پرچار فاران کی چوٹی بے گیا جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی اور اس دعوت کے ہادی اور رہبر کو دنیاوی خوشیاں مہیا کرنے والے آپ کے اس دلی پیغام کے اوپر طب اللہ کا سائر اليوم کہہ بیٹھے تھے جنگ شروع ہوئی ایک وقت مکہ میں ایسا بھی آیا کہ جب اکیلی عورت سیدہ سمیہ کے روم میں حاسدین کے طاقتور ٹولے کے سامنے دیوار بن گئی دو سرکشونٹوں سے جسم باندھا گیا اور نیزہ لے کے جہالت کا سب سے بڑا سردار ابو جہل ماں بہن اور بیٹی نام ہی عزت کا ہے اس کا انگ انگ کیا ایک اکبال بھی حیاء کا متقاضی ہوتا ہے مگر جس طریقے سے ان کے جسم کو چیرا گیا یہ میرے کم از کم بیان سے باہر ہے اونٹ مخالف سمت میں دوڑے جسم چر گیا جسم کے اوپر گوشت کی ایک ایک پرت نکیلے پتھروں سے رگڑیں کھا کھا کے ہڈیاں ننگی ہو گئیں ہڈیاں گھسٹ گھسٹ کے اندر کا گودہ بھی پتھروں پہ چپ گئے ظالم کو ترس نہ آیا حاسد کی حسد کی آگ ختم نہ ہوئی لیکن سیدہ سمیہ بظاہر ہار کے بھی جیت گئی صبرن یا عالی یاسر یاسر کی امی جان ہے فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ یہاں دنیا کی نظر میں تم مارے گئے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہار مخالفین کی ہے جیت تمہاری ہے کیونکہ جنت تمہیں کو ملنے ہے خبیب سولی پہ چڑھے حاسدین نے صرف اتنا بولا تھا چھوڑ دیں گے بس یہ کہہ کہ کاش میری جگہ وجود میرے سردار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹکا ہوتا میرے مرشد اور حادی میں بچ جاتا اور جواب یہ آیا تھا جو ہوتا ہے کر لو میں تو اتنا بھی نہیں بولوں گا کہ میری جگہ میرے محبوب کو کانٹا بھی جو ہے لَسْتُ عُبَالِهِنَ اُقْتَلُ مُسْلِمَا عَلَا عَيِّ جَمْ بِنْ قَانَ فِي اللَّهِ مَسْلَئِمْ بھائی کربلا اس وقت بھی بفا ہو گیا تھا جب مکہ میں عزیتوں کے پہاڑ شدتوں کے ساتھ توڑے گئے حتیٰ کہ میرے محبوب کے دامات اور سیدہ رکیہ کو اپنا ہی وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی سرزمین میں جب ماں جی اللہ کو پیاری ہو رہی تھی بیٹیاں پاس نہ ہوں تو ماں کی تدفین آسان نہیں ہوتے حضرات محبوب کو ہجرت کے رستے اختیار کرنے پڑے بلال کوئلوں پہ لیٹے آپ سن رہے تھے سروں میں لٹھیں ماری گئیں بھیجے فرائی ہو گئے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور دیندے ختم ہو گئے صرف حسد کس بات پہ تھا کہ اسلام ان کے پاس اتنی بڑی دولت حضرات محبوب ہجرت کر گئے بدر سج گئے تین سو تیرہ تھوڑے ہو کے بھی اللہ نے جیت دی بدر سجا بدر کے بعد اہد سجا ستر شہدہ کٹا ہوا انگ انگ دنیا نے بظاہر یہی کہا کہ مسلمان ہار گئے لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اگر ہارے تھے تو تین دن مکہ والے کم از کم پڑاؤ تو کرتے چلے اس کو بھی چھوڑے آئیے احضاب پہ جنگ احضاب اور خندق جب پوری دنیا کفر کی ساری جماعتوں نے مل کے مدینہ کا گھیرہ کر لیا تھا اللہ نے جیت پھر بھی مسلمانوں کی لکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی منافقت اور یہودیت اس کی جو جو سازشے تھی ان کو دیکھ کے یہ ایک بولا تھا لَا يُسَلِّيَنَّا عَحَدُكُمُ الْحَسْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرْيْزَا تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہی یہاں سے فارغ ہو سامانِ حرب لے جو اس کے پاس ہے سیدھا بَنِي قُرْيْزَا پوچھے بَنِي قُرْيْزَا یہودیوں کے تین بڑے طاقتور قبائل بَنُو كَهْنُكَا بَنُو نَدِیرَ اور بَنُو كُرْيْزَا یہاں پہ میرے محبوب کے صحابہ جن کو کربلا کی اس حقیقت بھری جیت کو داستان بنا کے میرے محبوب کے آل کو اور اصحاب کو جو نشانہ مشک بنایا جاتا ہے ان اصحاب کا تھوڑا سا یہاں بیک گراؤنڈ دکھانا چاہوں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ابھی راستے میں تھے کہ اثر کا ٹائم ہو گیا کیونکہ مدینہ کی اس سائٹ سے جو جنوب مغربی ہے اور تقریباً مغربی بنتی ہے وہاں سے انہیں جنوب مشل کی سائٹ پہ آنا تھا مدینہ کا راست کرتے ہوئے راستے میں اثر کا ٹائم ہو گیا صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کی فقاحت ڈیرے ڈال کے کھڑی ہو گئی کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز پڑھ لے کہا محبوب نے تو کہا تھا اثر بنی قریضہ جا کے پڑھنی ہے آدھے صحابہ کہنے لگے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سیدھا ادھر جانا ہے کہیں اور نہیں جانا لہٰذا نماز اپنے ٹائم پہ اس کی پبندی ہے انہ السلاة کانت علی المومنین کتاب موقوتا ٹائم پہ پڑھی جائے کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں آپ نے پڑھنی ہے پڑھ لیں ہم تو وہیں پڑھیں گے امام ابن حضم آئے اور جب یہ واقعہ لے کر کے آئے جملہ بولتے ہیں کہ میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں اس دور میں زندہ ہوتا لا اُسَلِّيَنَّ الْأَسْرَ اِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَ میں نے اثر جا کے بَنِي قُرَيْضَ میں ہی پڑھنی تھی بے شک میں آدھی رات کیوں نہیں پہنچتا حضرات اصحاب اور اصحاب سے پیار کرنے والے محبوب اور محبوب سے پیار کرنے والے ہر دور میں اپنی تڑپ رکھتے ہیں بھلے ان کو حقیر کیوں نہ سنجھا جاتا رہا یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی قُرَيْضَ کا فیصلہ ہو گیا انہوں نے جسے جج اور قاضی مانا انہوں نے کہا کہ نوجوان چیر دیے جائیں کٹ دیے جائیں انہیں کا اپنا تھا انتخاب تھا عورتیں اور بچے قیدی بنائے جائیں بزرگ اللہ کی سکرد کر دیے جائیں نکلے یہاں سے فارغ ہوں مدینہ صاف ہو گیا خیبر میں چلے گئے آغاز ہو گیا تھا یہاں سے کربلا کا بھولیے گا مت سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سو سال بھی دشمن سو سال بھی ہستا رہے تو مت بھولیے گا کہ شاید اس کے اندر کہیں دشمنی چھوپی ہوئی ہو وہی ہوا خیبر بپا ہوا محبوب علیہ السلام نے ان کی انساز جو خیبر سے کیا جزیرہ عرب سے فارغ کر دیا اور اسلام کو یہ عظمت جس محبت اور جس پیار سے ملی سلسلہ بڑھتا چلا گیا محبوب علیہ السلام کی رہلت کے بعد مکہ کے فتح ہونے کے بعد دین اسلام کی عزت کا جو سلسلہ شروع ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں اندروں نے کھاتا یہ بات بنائی گئی کہ خیبر کے بعد اب ہم سامنے آکے نہیں لڑ سکتے ہیں معاملے کرو پلین کرو دور صدیقی کا آغاز ہوتا ہے بنی سقیفہ سے پہلے مدینے کے اندر رولہ ڈالا گیا مسلمانوں کوئی قادت ہے کہ کوئی حقیقت کی بات کرنے لگے تو کہہ دیتے ہیں جی آپ ہر بات ہی کسی پہ ڈال دیتے ہیں اصل میں ہم بھولے لوگ ہیں دشمن کی دشمنی کو دل سے نکال دیتے ہیں دل جو صاف ہوتے ہیں لیکن مدد مقابل دل صاف نہیں ہوتا جیسے آج کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں ساری بات امریکہ پہ ڈال دو آپ کون سے زیدے ہیں میرے بھائی نہیں دشمن جاگتا ہے پلین کرتا ہے پسے دیوار بیٹھا ہے اسی دن پلین شروع ہوئی جب محمد رسول سلم کی وفات ہوئی شوشہ چھوڑا گیا اندر کے لوگ کہ نبی فوت ہی نہیں ہوا ہے یہ رائے تو تھی دو صحابہ کی دو گروپ تھے ہوئے ہیں کے نہیں معاملہ اٹھانے کی کوشش گئی صدیق اکبر نے سن سے آکے محمد رسول اللہ سلم کی وفات پہ کتاب اللہ کی آیات سے مسئلہ حل کی امت مسلم مان گئی اور فاروق اپنی تلوار نیام میں ڈال بیٹھ دوسرا مسئلہ ایشو بنایا گیا کہ محبوب علیہ صلی اللہ کی ذات بابرکات اور جسد اتھر کو کس کی زمین میں سپرد کیا جائے ہر بندے کو یہ عزاز چاہیے تھا اور صاحب زمین یہ تمنا رکھتا تھا بات اٹھائی گئی حدیث پاک سے اس کا علاج کیا گیا کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہی پہ ان کی تدفین ہوتی معاملہ آگے بڑھا اور سقیفہ بنی سادہ کے اندر آوازیں ہم میں سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے بہت تھوڑے ہوئے ہوں گے لیکن اصل پرابلم تھی بغاوت کی ہمارا بھی امیر ہونا چاہیے تمہارا بھی ہونا چاہیے ادھر ہم ادھر تم لیکن یہاں بھی الحمدللہ فاروق نے حق اور باطل کا فرق کرتے ہوئے اس آواز کو سمجھتے ہوئے الحمدللہ صدیق اکبر پہ آگے بڑھا کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امت مسلمہ کو اڑھائی سال عزت اور عابلو کا سامان دیا فتنہ ارتداد بھی مٹا مانعین زکاة کی بغاوت بھی مٹی اور محمد رسول سلم کی نبوت کے مقابلے میں نبوت کے مدعیان مسلمہ قذاب کبھی کما ہوا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے وہ مدینہ جس کی اوپر نظر تھی جب صدیق اکبر نے یہ بولا کہ اگر مدینہ کے لوگوں کو آسمان کے پرندے اور درندے چیر پھاڑ کر جائیں میں اس لشکر کو نہیں روکنے والا جسے محبوب نے روانہ کر دیا یہ عظم لے کے سلسلہ آگے بڑھ گیا دور فاروق کی آیا دو بڑی ٹکرے ہوئی ایک طرف مشرق ہے اور یہاں پر کسرہ اور اس کی تحضیب ایک طرف شمال ہے اور وہاں کیسر اس کی اپنی اکتہ حضیب ہے اور روم ہے اللہ رب نے اتنی بڑی عزت سے نوازا کہنا بڑا آسان ہے لیکن وہ کربلا ہو کوئی مقام ہو وہ راستے کہ جہاں آج کی فلائٹ پینتالیس منٹ اس سہرا کی اوپر سے گزرنے میں لگا اس کے اندر سے جہاں چند پل رکنا ممکن نہیں ہوتا وگرنا ریت کے پہاڑوں کے نیچے ٹیلوں کے نیچے بندہ گڑھ کے زندہ آدمی کی قبر بن جاتی ہے لشکروں کو چلا کر کے کیسر و کسرہ کے دواروں پر اور دوراؤں پر اور دروازوں پر اور چوکوں پر اور ان کی گھرم اور ان کی گلیوں کے اندر میسج دیا کہ اسلام حق ہے طاقت رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے حضرات مشرق کا چپا چپا اگر آپ نے دنیا میں جغرافیہ سے تعلق نہیں رکھا تو آپ نے دین سمجھ نہیں کی میں دعوت دوں گا اور میں مشکور ہوں اپنے انہیں سات ازا کے جغرافیہ پڑھاتے ہیں وہ بچوں کو دینی حوالے سے کبھی ریاست مدینہ کے دائیں بائیں گرد و نوا کے علاقے اگر دکھائیں تو ہم آج اپنی تاریخ سے بھی واقف ہوں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ رسول اللہ نے مدینہ میں بیٹھ کہا تھا کہ نجد کے اندر فتنے ہیں تو ہم اٹھ کر کے ریاض کی ایک چھوٹی سی غیر معلوم بستی اس کا تذکرہ کر بہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جغرافیہ ہی حقائق کیا تھے محبوب کس کی بات کر رہے تھے خیر آج ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے اللہ اکبر محبوب علیہ صلی اللہ السلام کے یہ وہ ساتھی ہیں کہ اللہ نے انبیاء کے بعد فاروق جیسی دبنگ ہستی کائنات میں بنائی ہی نہیں جن کی طاقت جن کا روب جن کا دب دب اور جن کی حیثیت مانی ہوئی الحمد اللہ حضرات پتا ہونا چاہئے انہوں نے فارس کی ایران کی تحضیب کو اس کے اپنے علاقے میں جا کے فوچوں کو بھیج کے قدموں کے نیچے اس طرح روندہ تھا کہ مدینہ میں آپ باہر حرہ کے علاقے میں پتھریلی زمین کے اوپر ننگی زمین پہ لیٹ کے سیران پتھر یا کوئی اینڈ یا بازو رکھ لیٹے ہوتے تھے اور انتظار ہوتا تھا کہ وہاں سے کوئی خبر آئے اور جب خبر لے کر کوئی سفیر آتا ہے اور سپاہی آتا ہے اس سے خبر پوچھتے ہوئے ہرہ کے علاقے سے پیدل اس کے گھوڑے کے ساتھ نیچے چلتے ہوئے مدینہ تک پہنچ جاتے ہیں یہ اللہ حرب العزت نے جیت دی تھی یہاں میں تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں بیرے مہونہ پہ ستر قرآ میں سے انہتر کو شہید کر دیا گیا اور انہتر لاشوں کے بعد جب ستر میں وجود کو کہا گیا کہ از ظالات منات میں سے کسی ایک کا تھوڑا سا نام لے دے تجھے چھوڑ دیں گے وگر نہ مارا جائے گا انہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے دین کی نعمت ایمان کی نعمت سینے سے نہیں چھوڑ سکتا جو کرنا ہے کرو جب مارا گیا اور تیر لگا تو کیا بولا تھا فستو ورب بالکعبہ میں ستر لاشیں دے کے بھی ہارا نہیں میں جیتا ہوں میں جیتا ہوں حضرات یاد رکھئے امت مسلمہ اگر ظاہری طور پہ ہار بھی جائے تو یہ ہار نہیں ہوتی یہ مقابلہ ہے یہ ٹکراؤ ہے قیامت تک جاری رہنا ہے جب تک آخری غلبہ اسلام کا نہیں ہونا میرے رب نے قیامت نہیں آنے دنی یہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا وعدہ ہے خیر معاملہ چلا دور فاروقی اپنی پوری قوتوں کے ساتھ دو دنیا کی بڑی تحذیبوں کو صرف روند نہیں گیا نگل گیا اور صرف نگل ہی نہیں گیا اس کی جتنی باقیات اور سلسلے تھے ان کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا گیا گرا دینا کافی نہیں ہوتا گرا دینا کافی نہیں ہوتا تبدیلی گرانے کا نام نہیں تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی پرزے کو بنانے کی کوشش کریں جو خراب ہو چکا ہے اچھا مکینک وہ نہیں ہوتا کہ جو منٹ لگا پرانا پرزہ نکالا فارق کیا نیا ڈالو مکینک اسے مانا جاتا ہے کہ جو جو اس پرزے کی کمی بیشی کو دیکھ کے اسی کو صحیح کر کے دے صدیق اکبر یا عمر فاروق یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے یہی کیا تھا کہ جہاں جہاں برائی تھی اسے خیر میں بدلا جہاں شرک تھا اسے توحید میں بدلا جہاں ظلم تھا اسے بیک گراؤنڈ کے اوپر لگنے والا کوئی بھی اتراز اور آنے والا جھوٹ پہ مبنی ہے باطل ہے صحیح نہیں ہے ان کی ذات اس سے کھری ہے اور پاکیزہ ہے اور خالصت انہوں نے اللہ کے دین کے لئے مخلص کے جو کام کیا جنہوں نے مدینہ کی زر زمین کا ایک چپہ بھی حرم کی حالت اس دنیا سے شہادت کی موطل کے مدینہ تو رسول سے رحصت ہوتے حضرات جتنے بھی لوگ یہودیت سے جڑے ہوئے تھے اپنا بدلہ لینے کے لئے سوائیت کو فرنٹ پہ لا چکے تھے باغیوں کے ٹولے مختلف علاقوں سے لاکے کھڑے کر دیئے تھے اور پھر یہ وقوع ہوتے ہی جناب علی المرتضی کا ہاتھ پکڑ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم آپ کے دوست ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں ہم آپ کی جماعت ہیں ہم آپ کا گروہ ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں ہم آپ کے اہل بیعت سے پیار کرنے والے ہیں یہاں جو پلین تیار ہو رہی تھی جیسا کہ عموما آپ دیکھتے ہیں ہمارے میلو پہ دو بڑاوے چھوٹے چھوٹے ایک آدمی لے کے کھڑا ہوتا ہے اور آواز لگا رہا ہوتا ہے لڑگیا چھیدہ تھے میدہ اور وہ ایک دوسرے کو گرا رہے اٹھا رہے پلٹ رہے ہوتے وہ خود نہیں لڑ رہے ہوتے ان کے پیچھے دھاگا ہوتا ہے اور دھاگے کے پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے جو ان کو لڑا رہا ہوتا ہے بچے خرید لیتے ہیں گھر جا کے ویسے لڑانے کی امید کرتے ہیں وہ لڑتے نہیں تو بابا سے پوچھتے ہیں بو یہ وہاں تو بڑے لڑ رہے تھے یہ کیوں نہیں لڑ رہے کہا بیٹا وہاں اور اصحابِ رسول کے درمیان فرق ڈال کے فرق ڈال کے لڑانے کی جو پلین تیار تھی وہ کامیاب ہوتی ہے اور میرے محبوب کے پینتیس نسل کے اعتبار سے اہلِ بیعت پینتیس آپ کی نکاح کی وجہ سے جو اہلِ بیعت بنے وہ لوگ اور آپ کی اصل کے اس کے لگ بھگ لو جو محبوب علیہ السلام کے نسب سے اور اباؤ اجداد سے چچے تائے اور پھوپیاں ان کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو میرے محبوب کے اہلِ بیعت ہونے کے ساتھ اصحاب ہونے کا عزاز بکشہ تھا ان میں سے پانچ کو چنکے جناب علیہ مرتضی کی علوہیت کا نعرہ لگا کے کہ ان میں خدا نظر آتا ہے غلوب کر کے ان کو اٹھا کر کے یہاں سے چار سالہ دور اور اس میں جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کا دوسری طرف کے ساس کا مطالبہ کہ آج علی مل کے فیصلہ کر لے اگر عثمان کا کے ساس آج نہ لیا گیا رضی اللہ عنہ پھر قیامت تک کے لیے نہ تو یہ تلوار جو ہے اور قساس ملنے والا یہ حاکم کی بات ہے فاروق کو محبوب کی مسجد میں اس مجوسی تحذیب نے شہید کروایا ہے اور یہ گھیرے ڈال کے بغاوت کا رنگ اختیار کر کے جناب عثمان کی ہم دوسری شہادت دے چکے ہیں یہ معمولی کیس نہیں اور جناب علی المرتضی کا فرمانا کہ باغی موزور ہیں میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کا بدلہ لیا جائے یہاں نکتہ یاد رکھنا کہ ساس کیوں پر دونوں متفق تھے علی المرتضی بھی کیونکہ اسلام میں کساس ہے اور امیر معاوی بھی امہات المومنین بھی پوری امت مسلمہ اس مسئلح پر متحد تھی کساس ہونا چاہیے یہاں بھی اگر باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے تو وہ لڑا رہا ہے امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت ان کو لڑائیے اور ان پہ حکومت کیجئے یہاں سے آغاز ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوشش جاری رہی الحمد جو بھی ہوا اس دوران میں جنگ جمل جنگ صفین اور جناب علی المرتضی اور جناب امیر معاویہ آمن سامنے کر دیئے گئے اجتحادی غلطیاں ہوتی گئیں اور لڑائیاں ہوتی گئیں ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہوئیں کس مختصر جناب علی المرتضی کوفہ کے لوگ وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور بلاتے ہیں اور دونوں بیٹے مدینے میں اپنے بابا سے کہتے ہیں بکوفہ نہ جائیں سیدنا حسن بھی اور سیدنا حسین بھی تاریخ بڑا واضح لکھتی اور کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں کس سب اختصار وہاں پہنچتے ہیں اور جو واقعہ تحکیم ہوا تھا اس میں جو خوارج پیدا ہوئے تھے ان کی بات اور ان کی سوچ کو لے کے دشمن نے فیدہ اٹھایا اور عبد الرحمان ابن ملجم کے حملے کے ساتھ فجر کی نماز کے لئے آتے ہوئے تیسرے خلیفت المسلمین کو شہید کر دیا گیا حضرات حق بنتا تھا یہاں بھی قاتل کا جو حسلہ کیا گیا اگر یہ چیز مجرم کی سزا بیچ چراہے کے ہوتی تو آج تیرے اور میرے قاتل چھپ دے نہیں ہر مجرم دستانے پہن کے اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگے ہوئے بچا کے چھپا کے نکل جاتا ممکن نہیں تھا خیر اس کے بعد سیادت اور قیادت سیدنا حسن محبوب علیہ صلی اللہ کے نواسے اور جنتوں کے پھول میں سے ایک پھول کے ہاتھ آئی چھے ماہ مقامی لوگوں کی صورتحال اور ان کی بے وفائی اور بے تنائی کو دیکھ کے آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ کے ایک عظیم ترین فرمان کہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پہ دو فریقوں کے درمیان سلو کا معاملہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو میرے محبوب کے سانڈو بھی ہیں ہم ظلف ہیں کاتب بہی ہیں اور ام سلمہ کی بہن ان کے گھر ہے دینی رشتہ بھی صحبت کا رشتہ بھی کتابت کا رشتہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحاب آتے ہیں اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو انہیں اپنے بابا کے ممبر پہ بیٹھا کر کے بیعت ان کے حوالے کرتے ہیں یہ وہ دن تھا کہ جب اہل بیعت کے اس فرد جن پانچ لوگوں کو چنا گیا تھا محمد الرسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے جناب علی المرتضی کو شہید کر دیا گیا اور جناب حسن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا آپ کو علماء زاکرین دیگر لوگ تاریخ نویس عمومی بیان نہیں کرتے آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ یہاں تک سلوک کیا گیا کہ ران میں خنجر مرے گئے گھوڑوں سے کھینچ کے گرائیا گیا نماز بڑھتے تو جائے نماز نیچے سے کھینچ گئیں اور یہ جملے بولے گئے یا مسودہ وجوہ المسلمین کہ دونے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں کے چہرے کر دی ہیں آپ مسلمانوں پہ آ رہے ہیں حضرات اس ان کی جیسے بھی شہادت ہوئی اس دنیا سے گئے آپ کو عمومی طور پہ اہل بیعت کے تذکرے میں یہ باتیں سننے کو نہیں ملے گی حالانکہ یہ بھی مظلوم امام اور محمد رسول سلم کی تربیت کے مطابق امن کو چہنے والے مسلمانوں کو ملانے والے اخوت اور محبت کا درس دینے والے لڑائیوں کو ختم کرنے والے لیکن سلسلہ آگے چلا امیر معاویہ کا بیس سالہ دور آتا ہے تین بڑے کام ہوئے ایک سوال ہے جناب علی المرتضی نے تو کساس نہیں لیا تھا امیر معاویہ کا بیس انشاءاللہ امن کا دور جنگ کا دور فتو ہاتھ کا دور یہ تو کم از کم اب کے ساس لیتے کیوں بھائیو حضرت عثمان کا یہ سوال آپ کبھی بھی اپنی مساجد میں دائیں بائیں علماء اہل علم اہل دل اہل نظر بہت کم اٹھائیں گئے کہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا جب اللہ نے طاقت بھی دے دی گوت بھی دے دی سب کچھ تھا جی مجھے نہیں پتا میں نے کسی بھی صحابی کے اوپر جج بن کے یہاں اس کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوں مجھے صرف جو حقائق ہیں جو مسائل ہیں جو مسائب ہیں جو آلام ہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہاں تک جا کر صحاب رسول اور آل رسول کا دامن صرف صاف کرنا ہے ان کے اوپر جو لگے ہوئے دھبے ہیں ایک مومن ہونے کے ناتے دین کا ایک ادنا ست طالب علم ہونے کے ناتے حقیقت کا معاملہ رب کے حوالے کر دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے حضرات چالیس سالہ دور بیس پچھلے اور بیس یہ لیکن یہاں بالخصوص امیر معاویہ کا بیس سالہ دور اگر میں اس کے تین حصے کروں تو اختصار کے ساتھ یہ بنتے ہیں کہ دین عبادات مناجات کی طرف حج کی طرف یہ سلسلے بھی رہے بیرونی جہاد کی طرف وہاں بھی الحمدللہ انہوں نے بہر و بر کے اندر اپنے جھنڈے گاڑے اور جتنی اندرونی سازشی تھے باغی تھے دشمن تھے اسلام کے ان کو اس قدر دبایا کہ وہ انڈر گرونڈ ہو گیا ظاہر کوئی نظر نہیں آرہا تھا اب وہ اسے کے ساتھ سمجھتے تھے یا انہوں نے ان لوگوں کا اپنے حمد اور میرا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن تینوں محاذوں کے اوپر دینی محاذ پہ بھی اندرونی محاذ پہ بھی اور بیرونی محاذ پہ بھی الحمدللہ دنیا کا سنہری ترین دور مخالد کے لیے اور حاصد کے لیے بھلے یہ مشکل ہو لیکن اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک خوبصورت اور حسین ترین دور ہے ان کے آخری عمر میں ساٹھ میں جا کے یزید ان کا بیٹا اس کے ہاتھ میں زمام دینے کا جو معاملہ ہے امت مسلمہ تب سے لے آج تلق لڑتی چلی آئی دو گروہ بنے ہیں ایک کی سوچ یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو امیر نہیں بنانا چاہیے تھا کیونکہ یہاں سے ملوکیت شروع ہو گئی ہے خلافت کا خاتمہ ہوگی ہے ملوکیت کا آغاز ہوگی ہے بھائیو سنیے اگر تو ملوکیت باپ کے بعد بیٹے کے خلیفہ بننے میں ہے باپ کے بیٹے کے خلیفہ بننے میں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ علی المرتضی کے بعد آپ کے بیٹے جناب حسن خلیفہ بنے ہیں آپ کے بیٹے خلیفہ حسن بنے ہاں اگر باپ اپنے بیٹے کا انتخاب کر کے اس کو نومینیٹ کرتا ہے تو یہ نومینیشن جو ہے یا انتخاب یا ان کا تقرر اس کے اوپر رائے سنی جا سکتی ہے دلائل دیکھے جا سکتے ہیں مانے جا سکتے ہیں کیونکہ سیدنا حسن باپ کے بعد بیٹا امیر بنا ہے امیر المومنین لیکن باپ نے ان کا تقرر نہیں کیا یہ یہاں پر جب یزید کو ولی اہد مقرر کرنے کے بعد خلافت کا جو ہے معاملہ ان کے ہاتھ آتا ہے دو رائے ہو جاتی ہیں نمبر ایک یزید اچھا انسان نہیں پلید ہے شراب نوشی کرتا ہے آوارہ مزاج ہے غزل گوئی ہے فضولیات الاغویات ہیں ہفوات ہیں معدب نہیں بڑوں کا لحاظ نہیں ہے ایک نکتہ نظر یہ ہے اور دوسرا نکتہ نظر اہل بیعت کے ایک اپنے فرد کا جو ان کے پاس ان کے محلات میں رہے دمشق میں رہے شام میں رہے اور ان حالات میں رہے کہ جب ان کا پورا کمبہ اور قبیلہ زبا کیا جا چکا تھا اس کے بعد دیکھتے ہوئے ان کا جو بیان ہے وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے مگر اسے بیان نہیں کیا جاتا جو ان ساری باتوں کے بلکل اُلٹ ہے جو ان ساری باتوں کے اور اس میں ان کی صلاحیت ان کی کمانڈ فوج سپہ سالار ہونا اور حج کے سفر میں امیر بننا دینی اور دنیاوی صلاحیت اور لیاقت کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تاریخ یہاں صحیح سند دینے سے محروم ہے لیکن بات آتی ہے بیعت کا سلسلہ تین سو صحابہ میں سے جو اس وقت زندہ صحابہ ہیں لگ بھگ ایک رائے شماری کے مطابق دو سو اٹھانوے صحابہ بیعت کر چکے ہیں اور یہاں میں گزارش کروں گا یہ وہ ہستیاں ہیں دونوں رائے سامنے رکھئے گا جنہوں نے ابو جہل کی جہالت کے سامنے ایک پل کے لیے بھی اکیلے ہو کے بھی جھکنا گوارہ نہیں کیا تھا حق کو حق بولا تھا یہ کا عورت ذات ہو کے مرد ہو کے خبیب ہو کے بچے ہو کے جوان ہو کے اور غریب ترین ہو کے غلام ہو کے بلال جیسے اجنبی اور حبشی ہو کے بڑی بڑی ہستیوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے انہوں نے کبھی بھی اور وہ بیرے مہونہ کا جو میں نے واقعہ انتر لاشے دیکھ کے بکرا بکرے کی لاش دیکھ کی اس کی ہاتھ نہیں پھیلایا تھا یہاں آ کر کے دو سو اٹھانوے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائیل کو چھپا دیا جاتا ہے معاملہ دبا دیا جاتا ہے وہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں دلیر طاقتیں اور مجاہد اور سپہ سالار بڑے بڑے زبردست دبنگ شخصیتوں کے مالک اصحاب ایمان لیکن ان کو ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور معاملہ اٹھا کے یہاں دو صحابہ بالخصوص سیدنا سیدنا عبداللہ ابن زبیر مکہ میں اور سیدنا حسین ابن علی مدینہ میں یہ اس بیعت کے انکاری ہیں بھائیو یہاں جس طریقے سے مناظر پیش کیے لیکن جو واقعہ لکھنے والا ہے وہ راوی اگر سچا ہوتا تو بات سننی چاہیے دیں ہم محدثین کے طریقے پہ ہیں اور الحمدللہ جو بات ہو اگر اس کی صحیح سند ملے تو لینا چاہیے نہیں تو یا سلام کہ اپنا دامن سائیڈ پہ کرنا چاہیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی اور ان کی حال مدینہ سے مکہ روانہ ہو جاتی ہے ایام حج مدینہ سے مکہ روانہ ہو رہی ہے حضرات اگر ایکشن لینا ہوتا 298 صحبہ ساتھ یہاں یہ سر فہرست اور بالا اور عظیم تر ہستی ہونے کے ناتے مدینہ میں اکیلے انہیں مکہ جانے ہی نہ دیا جاتا کیونکہ وہاں عبداللہ بن الزبیر بھی ساتھ مل رہے تھے دوری طاقت نہ بنانے دی جاتی کیا حکمت تھی یہ تاریخ یہاں بیان کیے بغیر ون سائیڈڈ بیان دے کے ظلم و ستم کے سلسلے بیان کر کے اور کفر اور اسلام کی سے جنگ بنا کے روانہ کر دیتی یہ مکہ میں اور مکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ایام حج کے اندر حج کی تیاریاں کر رہے ہیں جب سینکڑوں نہیں اٹھارہ ہزار خطورت کے ساتھ ادھر سے بلائی جا رہا ہے کہ آپ مدینہ بھی چھوڑ دیں مکہ بھی اور مسلمانوں کو لڑا کے مدہ ان پہ ڈال کے ساری زندگی کے لئے اپنا مقصد حل کیا جا سکتا ہے واللہ تعالی عالم چھپی چھپائی سوچیں اپنی جگہ ہمارے اپنے جو ہے کسی کا موقف جو بنا ہو اپنی جگہ یہاں پر کتنے صحابہ نے روکا جتنے بھی صحابہ حج میں شریک تھے ایک ایک زہابی باری باری نواس رسول کے پاس آتا ہے بڑے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا نہ کیجئے ساتھ کہیں تو کہتے ہیں بھائی مت جائیے یہ ہلاکت کا سفر یہ خوف کا سکر یہ بربادی کا سفر یہ امت مسلمہ کے لیے لڑائی اور پھر ان کی بہترین کمائی کے لٹنے کا سفر ہے حلاکتوں کا سفر ہے حج کیجئے اور امت مسلمہ جہاں ہے وہاں پہ رہیے لیکن حکمت میرے اللہ کی اور سمجھ سیدنا حسین کی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں حضرات میرے ساتھ تھوڑا جغرافی یہ سفر کیجئے آج اس وقت کربلا میں درجہ حرارت 35 ڈیگری ہے اس ٹائم اور نجف کے اندر اور کوفہ کے اندر درجہ حرارت اس ٹائم چالیس ہے یہ سفر تب درجہ حرارت کتنا تھا کسی ماپنے والے نے ماپ کے نہیں دکھایا لیکن آغاز کرتے ہیں مکہ اور طائف کے درمیان اشعریہ یا اشعریہ اس آبادی کے نام چینج ہوتے رہے مکہ سے اپنے کاروان کو لے کے اہل بیعت کو لے کے روانہ ہو چکے اور اس دوران میں پہلے ان کی خطوط کے ساتھ مسلم ابن اقیل کو اپنے جس انداز میں کزن کو روانہ کیا گیا اور وہاں سے جو خبریں ملی بیعت کر چکے ہیں جان دے دیں گے مر جائیں گے کٹ جائیں گے اولادیں کٹوالیں گے جان مال دیں گے لیکن اہل بیعت رسول کا تحفظ کریں گے وہاں سے روانگی کر دی گئی کاسد کو روانہ کیا گیا کاسد ابھی رستے میں تھا کہ خبر ملی کہ مسلم ابن اکیل وہ 32 ہزار 18 بنے وہ 18 ہزار 9 میں رہ گئے 9 سے آتے ہوئے 4 میں بچے 4000 سے آتے ہوئے 300 رہ گئے 300 سے باقی 30 سے باقی 3 بچے اور وہ 3 بھی نہ رہے اور مسلم ابن اکیل کو اکیلے شہید کر دیا گیا حزرات چودری لوگ بیٹھے ہیں ڈیرے دار لوگ سمجھ دار لوگ محب لوگ اور محافظ لوگ کسی کی خاندان کو بلا کے تحفظ دیکھے سیکیورٹی دیکھے وعدے کر کے انسار نے محبوب کو بلایا تھا کہ نہیں مکہ میں گئے تھے دو جگہ بیعت کے حوالے سے مشہور ہیں اور بیعت اقبع اولہ اور ثانیہ تاریخ میں پڑھائی جاتی ہے یہاں پہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس چیز سے ہم اپنی جان اپنی مال اپنی عزت اپنے پیسے اور اپنے عبرو کی حفاظت کرتے ہیں محبوب آپ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے کر کے دکھائی کے نہیں دکھائی دکھائی کہ نہیں دکھائی انسار بنے وعدے کیے تھے نبادی حتی کہ وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے بولا تھا کہ محبوب ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے جہاں آپ کا اشارہ ہوگا پسینہ بعد میں گرے گا ہمارا لوگ پہلے ہوگا حکم کیجئے دریاؤں میں سمندروں میں گھوڑے ڈاہ دیں حضرات یہاں بھی یہی سارا کچھ تھا خیر راستے میں کاسد کی شہادت کی بھی خبر ملتی ہے شہرہ سے چلتے ہوئے تین راستے اس وقت بنتے تھے لیکن انہوں نے وہاں سے افیف کا راستہ چنتے ہوئے مختصر میں کرتا ہوں ریاض اور بریدہ کے درمیان سے راستہ نکر رہا ہے اگر دوسری طرف سے آئے تو وہ مقام ار ار سے مگر یہ حفر الباطن جہاں آکر کے تین ملکوں کی سرحد ملتی موجودہ اس وقت کوئیت ہے ادھر سعودی ہے اور ادھر عراق ہے اور تھوڑا سا خطہ آگے نکلنے کے بعد مسافت تیہ کرنے کے بعد بسرہ کی وہ چھونی آتی ہے جسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آباد کروایا تھا وہ آگے چل کے ایران کے ساتھ بادر پہ ملے اور یہ راستہ وہاں سے ہوتے ہوئے دو جگہ ہیں انٹری کی اراق کی طرف یہاں سے ار ار یہاں سے پہلے نجف آتا ہے پھر کوفہ آتا ہے اور کوفہ سے ایک اچھے خاصے فاصلے کے اوپر اچھے خاصے جیسے آپ کا لاہور اور پھر اس کے بعد مرید کے اتنے فاصلے کے بعد جا کر کربلا آتا ہے پھر اس کے بعد ابا غریب جہاں جیل بنی تھی اور اس نے شورت پائی تھی امریکنز نے بنائی تھی اس کے بعد رائٹ سائیڈ کے اوپر بغداد اور اس کے بعد پھر آگے وہ خطے اور وہ علاقے کہ جہاں شدید ترین جنگ رہی فلوجہ کا علاقہ اور پھر وہاں سے آگے دو چار ریاستیں اور علاقے اور زلے کراس کرتے ہوئے آگے چل کر کے شام کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور وہاں سے مدائن اور اوپر سے ہوتے ہوئے رمادی سے آ کر کے واپس گھوم کر کے پھر شام کے اس علاقے میں جسے ہم آج کل دمشق بولتے ہیں وہ علاقہ ہے ایک سائیڈ یہ دوسری سائیڈ پہ آئی مکہ سے چار سو بیس کلومیٹر کے سفر پہ مدینہ پہلا جو ہے وہ رخ آپ نے مشرق کی طرف دیکھا مکہ سے اب شمال کی طرف جو راستہ جا رہا ہے جس راستے سے جناب حسین مکہ میں آئے تھے رضی اللہ تعالی وہاں سے چھے سو کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اڑائی سو کلومیٹر پہ خیبر اور پھر چھے ساڑھے چھے سو کلومیٹر چھے سو سنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پہ طبوک اور پھر وہاں سے آگے کئی میلوں کے فاصلے پہ جا کے اردن کی حدود شروع ہوتی سرحد شروع ہوتی اردن کا علاقہ پورا کراس کیا جائے اس کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر سمندر کی طرف موجودہ اسرائیل ہے موجودہ اسرائیل ہے اور پھر شام اور اوپر کی طرف جو ہے وہ لبنان پڑھ رہا ہے اور آگے ایک راستہ ترکی کو نکل گیا اور یہ شام جو ہے بیچ میں آ کر کہ پھر اس کی سرحد عراق سے ایک طرف مل جاتی ہیں تو یہ آپ دوسری سائیڈ دیکھئی مکہ سے جب حسین رضی اللہ تعالی نہ روانہ ہوئے ہیں فوری طور پہ تیز ترین گھوڑوں کو ڈاک کے ذریعے دھڑا دیا جائے آپ صرف جغرافیہ پہ آکے نقشے پہ بیٹھ کے موجودہ جتنے بھی ہمارے سیٹلائٹ کے سسٹم میں نہیں تھے ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا پیدل ڈاک تھی اور پیدل سے گھوڑے ایک نے دوڑنا ہے دوسرے کو پکڑانا ہے فوجی تھے چھونیوں تھی منزلے تھی اور گھوڑے تھے تازہ دم تھے تیار تھے حضرات اس طرف اور پھر دمشق سے جو جو راستے آ رہے ہیں اور فرات کے کنارے سے ہوتے ہوئے جب وہ مختلف شہروں میں داخل ہوتا ہوا آکے کربلا کے اوپر سے گزرتا بھیج کر کے صرف یہ جتنے فوری فوری حکم اور آرڈر چل رہے ہوتے ہیں یہ آرڈر آگیا بیسے کر دو یہ آگیا بیسے کر دو وہ ہے اس کو ایسے کر دو حضرات یہ کوئی بچی بچے کا موجودہ کھیل نہیں تھا کہ ادھر میسج کیا ادھر پہنچا ادھر سے جواب آگیا ادھر سے ویٹس ایپ ہو گیا ادھر سے ما شاء اللہ جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا گیا اب ایسے ہونا ایسا کچھ نہیں تھا زمینی حقائق تھے فلائٹے تھی نہیں جس قدر تھی اس کو سمجھ کر کے اب آئیے یہ واقعہ ہو گیا جتنا بڑا ظلم امت مسلمہ کے ساتھ یہاں لاکہ مقام کربلا پہ ہوا ہے حضرات تھنڈے دل سے سنیے گا جذباتی ہو کے میں آنسوں بھی بہا سکتا تھا اور سب کچھ وہ منظر پیش کر سکتا تھا لیکن نہیں میرے سامنے سورہ یوسف ہے میرے سامنے سورہ یوسف ہے حسد پیدا ہونے لگے تو نبی کے بیٹوں میں بھی ہو جاتا ہے نبوت کے گھر میں بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹے پھول پہ بھی ہو جاتا ہے جناب یوسف کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور اسے راستے سے صاف کرنے کے لیے جتنی محبتوں سے اببو کو میسے ہی دیئے گئے کہ اببو آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ ہمیں اپنے بھائی کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں مانتے کس چیز کے ڈر ہیں کیوں نہیں آپ کی جان کو سکون ہے بیجیں ہمارے ساتھ گھر میں ہی رہتا ہے امہ بھی نہیں ہے اب مسئلہ ہی مسئلہ ہے آپ ہمارے ساتھ بیجیں کوئی شکار کرے کوئی کھیلے کودے کوئی بھاگے دوڑے کوئی خوش ہو کوئی فرش ہو برحال نبوت کے گھر کے اندر سے بچے کو لے لیا گیا جنگل میں جا کر کے جو سلوک کیا گیا جیسے مارا گیا جیسے تشدد کیا گیا جیسے گوئے میں ڈالا گیا جیسے اس کی کمیز پہ خون لگا کر کے آئے تھے تو شام کے وقت اببو کے پاس نبوت اور نبی کے بچے روتے ہوئے بازو سر پہ رکھے ہوئے عشاء کے وقت یبکون آنسو بے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اببو ہم آپ کو جو مرضی بیان کریں ہم ماننے والے نہیں ہیں بکوہ ہی کچھ ایسا ہوگیا حضرات تاریخ لکھتی ہے کہ سارے ملوث تھے ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا ہر آنسو صداقت بیان نہیں کر رہا ہوتا اور ہر نوحہ ہر جو ہے وہ رونے والی آواز اور اٹھنے والی آواز اور اپنی صفائیاں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی یہاں پر بھی جو ہوا تلیتلہ ایک مقام آتا ہے بے عبان میں آپ کو اگر میرے پاس ملٹی میڈیا ہوتا تو میں دکھاتا اتنی ویرانیاں ہیں راستے میں آج بھی نئے دور کے باوجود بھی دل دہل جاتے ہیں اپنے خاندان کو لے کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن پڑھیں اور یاد رہے کوئی تھوڑی عمر نہیں تھی یہ بچے نہیں تھے کتنی ستاون سال ستاون سال نہیں یا داتا تو میں یاد کروا دوں سیدہ فاطمہ کی شادی دو ہجری میں ہوئی ہے اللہ نے حسن سے نوازا ہے پھر حسین سے نوازا ہے اور گیارہ میں محبوب فوت ہوئے ہیں اکسٹھ میں یہ واقعہ ہو رہا ہے اکسٹھ میں سے گیارہ نکالی ہے کتنے بچے ہیں پچاس اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں یہ جب ہیں تو اس سے پہلے سات سال آپ کی ریلے سے پہلے ہیں یہ لگ بھگ ستاون سال یہ چھپن سال کچھ ان کی عمر تھی جب یہ اور یہ کوئی تھوڑی عمر نہیں ہوتی اور پھر خانوادہ اہلِ بیعت کے افراد خواتین اور بچے اپنا کلمتہ اپنا جو ان کا مائنڈ تھا یا جو سمجھ تھی حضرات اس کو لے کر کے چلے ہوئے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں اور گزرنے والا گزرتا ہے اور پوچھتا ہے سین کیا وجہ ہے آج آپ کی گالوں پہ اور داڑی پہ یہ آنسو ہیں ویرانے میں آپ کو کیا چیز لے کر کے آئی ہے حضرات میں فرقہ واریت ساری زندہ زمین میں دفن کر دوں مجھے کلمہ کلمہ والی حسدی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے اہل و ایال اہلِ بیعتِ رسول اور اصحابِ رسول سے صدقِ دل سے محبت ہے مجھے اپنا نہ نام بلند کرنا ہے نہ مجھے کسی کو گرانا ہے مجھے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن سوال تو بنتا ہے وہاں یہ کہنا کہ مجھے بلا تو لیا ہے یہ بوریاں دیکھو یہ خطوط دیکھو لیکن بلا کر کے جیسے مسلم ابن وقیل کو اور میرے سفیر کو ہاتھوں کی بیعت دے کے دل دے کر کے بتیس ہزار افراد نے کوئی ایک تو سامنے آکے ان کا ساتھ دیتا کرتا میں کیا کروں مجھے بلا رہے ہیں ما آراہم اللہ قاتلی اصل میں وہ ان کو میری جان چاہیے انہیں میری جان چاہیے حضرات وہاں سے روان گیاں جو صورت حال ہوئی جغرافیہ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے موجودہ سعودیہ سے عراق میں داخل ہوتے ہوئے ہفر الباطن سے بڑھتے ہوئے آگے ایفا کے مقام پہ آتے ہوئے ار ار سے پہلے انٹری لیتے ہوئے کبھی پڑھئے گا نجف پہلے آتا ہے پھر کوف آتا ہے بلایا تو کوفہ والوں نے تھا راستہ بھی جا رہا تھا اور تھا بھی بارڈر کے ساتھ ساتھ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کربلا کے ویرانوں میں سہراؤں میں آپ آلہور رہے ہوں موٹر ویبز اور راستے میں شیخ پورا سے اتر کے یا ہیرن منارہ ٹول پلازا سے اتر کے آپ نشارہ کے راستے کاموں کی نکل آئیں یا بیچ میں سے آپ مرید کے نکل آئیں کوئی تو پوچھے گا جناب روٹ کیوں بدلہ ہے پروگرام تو آپ کا لاہور میں تھا آپ ادھر کو کیوں آگئے ہیں تاریخ چھپے کوئی سائل سوال نہیں کرتا کوئی پوچھنے والا پوچھتا نہیں لیکن کوفہ والے کوفہ کو چھوڑ کے اتنا لمبا سفر کر کے جا کے آگے ملتے ہیں پہنچتے ہیں حضرات جو واقعات ہوتے ہیں ان کی تفصیل میں اس وجہ سے نہیں دے سکتا ناراض نہ ہونا میں نہیں دے سکتا تفصیل کیوں کہ ساری تفصیل کا راوی سن اکسٹھ بھی گزر گیا دس سال کے بعد اکہتر بھی گزر گیا بیس سالوں کے بعد اکیاسی بھی گزر گیا تیس سالوں کے بعد اکانوے جب چڑھا تو تب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے ابو مخنف مخنف اور نام لود ہے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے یہ صدی مکمل ہو جاتی ہے ایک سو ایک میں یہ دس سال کا ہوتا ہے ایک سو گیارہ میں بیس سال کا ہوتا ہے اور پھر یہ کلم پکڑتا ہے اگلی صدی میں آ کر کے یہ جو باتیں لکھتا ہے وہ آج سب کا بنیادی سور سے اور یہ واقعہ کیسے لکھتا ہے کہ میں کربلا کے اندر بیٹھا تھا فلان طرف سے فلان تیر مارا اور وہ چلتا ہوا فلان کے حلق میں اتر گئے ایسے پانی بند کر دیئے گئے ایسے مشکیزیں چیرے اور پھاڑے گئے اس طریقے سے ظلم ڈھائے گئے یوں بی بیوں کے کپڑے اور دپٹے اتارے گئے یوں ان کے بال نوچے گئے یوں اس طریقے سے یہ ہوا یوں نیزے کے اوپر جو ہے وہ سر اٹھایا گیا یوں پاؤں کے نیچے کچلا گیا اس طرح ہوا اس طرح ہوا یہ جتنے واقعات ہیں ان کو بیان کرنے والا یہی آدمی ہے اور پرلے درجے کا کذاب بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے آپ مجھ سے جو سوال کریں گے وہ آپ کے بنتے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹیچرز جتنے بھی عربی کے ٹیچر ہیں عربی عدب سے تعلق رکھنے والے جتنے علماء اہل علم اہل دل جنہوں نے عربی گرہمر اور عربی عدب پڑھائے عام آدمی سے میری بات نہیں ہے اگر وہ نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں کبھی بھی کچھ ظلم ہونا شاعر واحد ہستی ہوتی ہے جو بڑا حساس ہوتا ہے اس کے معسوسات اس کے ادراکات بڑے گہرے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا یہ اپنا کلم اپنا کاغذ حرکت میں لاتا ہے کسی کو بتائے یا نہ بتائے یہ تحریر میں لے آتا ہے یا کم از کم الفاظ اور جملے بنا کے یہ کسی نہ کسی طریقے سے تاریخ اور لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے ابھی کشمیر کا جو واقعہ ہوا کتنے شعراء کے آپ پڑھیں تحریریں ان کی کتنی ہیں احساسات اور معسوسات کو پڑھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی وقوع ہوا اس کے اوپر شعراء نے لکھا اور عرب شعراء تو اتنے کمال کے تھے کہ کہیں پر چھوٹا سا پانی کا ایک زخیرہ ہوتا ایک طرف ایک فیملی بیٹھتی دوسری طرف دوسری بیٹھتی اور پھر ان کی تھوڑے دن وہاں پہ رفاقت رہتی وہ جانے لگتے تو اس غم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اتنا کچھ لکھتے تمہیدیں بانتے زیانب کا ذکر کرتے لوگوں کے آنے کا وہاں رہنے کا دیرے ڈالنے کا پھر ان کی جدائیوں کا اور ان کے دکھ کے احوال عرب شاعری کے اندر اس قدر نام پا گئے کہ بیت اللہ کے اندر وہ آ کر کہ اس سب المعلقات کو لٹکانے لگے اور کہنے لگے کہ ایسے کوئی شعراء ہیں تو سامنے آئیں ایسے شعر ہیں تو لے کے آئیں ایسا عدب ہے تو لے کے آئیں ایسے احساس اور جذبات کو بیان کرنے والے لوگوں اکسٹھ میں یہ واقعہ ہو رہا ہے پوری عربی دنیا کی عرب شاعری کے اندر صرف ایک شعر مجھے دکھا دیں جو اس واقعے کو یوں بیان کرے جیسے ہمارے ہم بیان ہوتا ہے پورے زخیرہ عدب میں کیا اس وقت سینسر لگ چکا تھا میڈیا پہ سینسر تھا یا ان کی تحریریں لے لی گئی تھی یا سب کی سب لے کر چیر پھار دی گئی تھی یا سب کو حق لگا دی گئی تھی یا وہ سارے شعراء تب مر گئے تھے کہ جب یزین اس دنیا سے مرا ہے اور گیا ہے مان لیتے ہیں کہ سب کے اوپر اس نے لیکن یہ سارے تو نہیں مر گئے تھے بات میں بھی زندہ رہے اگر اس واقعے کو ہنکھو دیکھا وہ مخنف وہ بیان کر سکتا ہے تو یہ چیزیں تاریخ نے کیوں نہیں دی حضرات دشمن نے چال چلی ہے اپنوں کو لڑایا ہے اور سارا سلسلہ آپ نے دیکھا نومان ابن بشیر کو معذول کیا گیا ہے اور ابن زیاد کو لایا گیا ہے حضرات سوال یہ ہے یہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے جو اس کی طرف سے آئے تھے ابن زیاد کے ساتھ کتنے لوگ تھے اٹھارہ لوگ ڈبل کر لے چھتیس اس کے بھی ڈبل کر لیں بہتر کر لیں حضرات اہلِ بیعت کے ایک ایک فرد اللہ رب العزت نے جو مہارت جو ایمان جو قوت جس طاقت سے نوازا تھا لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اٹھارہ تھے آپ ہی لکھتے ہیں میں انہیں ڈبل کر کے چھتیس کر کے اس سے بھی ڈبل کر کے بہتر کر رہا ہوں وہ بتیس ہزار کہاں تھے جنہوں نے وعدے کر کے بھلایا تھا بتیس ہزار اگر ایک ایک ہزار کا بھی دیرہ بنتا نو بہتر کے ارد گرد پہلے سو لوگ دیرہ بناتے دوسری دیوار بنتی دو سو لوگ آتے تیسری دیوار بنتی پانچ سو لوگ دیرہ بنا لیتے اگلی دیوار آتی ہزار آدمی مل کے دیرہ اور کھیرہ کہ ہماری لاشوں سے گزر کے ان تک پہنچو گے تو پہنچو گے مہمان ہے ہمارے ہم نے بولایا اٹھارہ آدمی آکے بہتر کو شہید کر گئے اور وہ سارے جو بیانات آپ دے رہے ہیں وہ ہو گئے بہرحال اللہ رب العزت جزا دے ان لوگوں کو ان لوگوں کو جنہوں نے دین اور ایمان کے لیے زندگیاں وقف کی لیکن اسے کفر اور اسلام کی جنگ جس طریقے سے بنا کے پیش کیا گیا حضرات جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نانا کے سامنے نہ کبھی چھکے نہ کبھی بکے اور ان کے دور سے لے کے سب دیکھتے چلے آئے حضرات اپنی کتابوں میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ جب کوفہ والے آئے اور کہنے لگے کہ مجھے مزید مشرق کی طرف جانے دیا جائے جہاں بارڈر پہ فوجے لگی ہیں کیا مطلب تھا کہ یہ جسے آپ کوفر اسلام کی جنگ بنا رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں یا مجھے واپس جانے دیا جائے اپنی کتابیں جلاؤ لویون اپنی تحریریں اپنے راوی اپنے صفحات اور اگر اس سے بھی بڑھ کر کے آگے چلا جائے تو کہا میں جس روٹ پہ ہوں کربلا سے ہوتے ہوئے ابو غرائب اور وہاں سے فلوجہ اور ادھر سے آگے رمادی اور شام اور پھر وہاں سے انٹر ہو کے آگے دمشق کی طرف جانے دیا جائے حضرات یہاں آ کر کے سارے پردے ڈال کیوں دیے جاتے ہیں یہ سوال ہے ہمارا ایک ہی ایمان ہے اب آئیے سنیے یہ واقعہ کربلا پیش ہوا ہے بہتر لاشے شہید ہوئے ہیں ڈنڈی مارنا حرام بھی ہے جرم بھی ہے اور اپنی اپنی قبر میں جانا ہے لیکن اصحابِ رسول اور عالی رسول ایک سٹھ میں اس واقعے کو بنیاد بنا کے ان ہستیوں کو رگڑا جائے جو اس واقعے سے جو اس واقعے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو گیارہ اور دو تیرہ تیرہ ہجری اس کے اندر اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اس کے آخر میں جا کے مجھے بتائیے ایک سٹھ میں سے آپ تیرہ نکال دیں جو ہستی اٹھالیس سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اس واقعے کی شلٹر میں سائے میں اس ہستی کو رگڑا جائے ہوا ہے جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مزید بارہ نکال دیجئے آٹھ یہ اور چار چھتیس سال پہلے اس دنیا سے شہادت کا رتبہ پا کر کے جاتے ہیں ان کو قبر سے اکھاڑا جائے باتیں بنائی جائیں جملے کسے جائیں کس لیے کیا وہ حسین اور علی حسین کے دشمن تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے حسین کو جب بچے تھے تم کبھی سینے سے لگاتے تھے کبھی کندو پہ اٹھاتے تھے کبھی گود میں بٹھاتے تھے کوئی یارو اپنی مسجد کے مولوی صاحب اگر پیار ہو نا تو انگلیاں پکڑ کے کوئی دکان پہ لے جاتا ہے کوئی چیز لا کر کے دیتا ہے کوئی کھانے کھلاتا ہے کوئی گھر میں محبتیں وہ تو میرے محبوب کے اہل و ایال تھے صدیق اور عمر میرے محبوب کے دونوں سوسر علی اور عثمان میرے محبوب کے داماد اور ان بچوں کے وہ خالوں ہیں اور دورے خالوں ہیں ان سے تو پیار دکھانا چاہیے تھا محبتیں دکھانی چاہیے تھے اور سیدنا عثمان مزید تیرہ سال اس میں سے نکالی ہے وہ اتنے سال پہلے اس دنیا سے جا چکے پھر ان ہستیوں کو اس طریقے سے رگڑا جائے اور اصحاب رسول اور علی رسول کی جنگ دکھائی جائے تو سمجھاتی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے بے گراؤنڈ میں چاہتے کچھ اور تھی رگبتے کچھ اور تھی واقعہ اور وقوعہ کر کے امت مسلمہ کے نام ڈال کے اصحاب رسول کو رگڑ کر کے جتنے بڑے نقصان ہوئے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آل رسول کو اپنی ہی سرزمی میں بلا کے جس طریقے سے بیعت کر کے دھوکہ دے کے میرا ماننا ہے یزید نے کیا ہے اور سارے اس کے ہواری ہیں لیکن جو بیعت کرنے والے تھے وہ کہاں چلے گئے تھے اور اگلا مرحلہ جتنے صحابہ ہیں اس واقعے کے تناظر میں ان کو فارق کر دیا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے تو دین اسلام کی سند کہاں رہی حدیث کہاں رہی قرآن کو بیان کرنے والے حفاظ کہاں رہے قرآن مجید کی صورتیں جب ان لوگوں کو بیچ میں سب کو مجرم بنا کے کٹیرے میں کھڑے کر کے دھوکہ اور فراد کا الزام دے کے اور ان کو مرتد قرار دے دیا گیا تو پھر قرآن مجید کی آیات کے نزول کے گواہ اور شاید اور وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اسے لکھا قاتبین وحی وہ ہستیاں جو میرے محبوب کے خلیفے بنی وہ ہستیاں جو میرے محبوب کے خون کے اور جگر کے رشتے تھے وہ ہستیاں جو میرے محبوب کے تین کا سات بھی تھے رب کا انتخاب بھی تھے محمد الرسول اللہ واللہ زینا معاو اور جن کے بارے میں قرآن نے دس دس دگریان ایک ایک آیت میں ڈال دی ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والکانتین والکانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشئین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات ان ہستیوں کے اتنے بڑے بڑے رتبے اور اہدے سب کربلا کی خاک میں ساتھ ان کو بھی ملا دیا گیا تو کیوں یہ تو ان کی تربیت کرنے والے تھے آلِ رسول کی حسن حسین کی یہ تو آپس میں دوست ہیں اللہ نے جب بھی صحابہ کا ذکر کی اور صفات بیان کی ہیں دو باتیں ضرور کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے اور ان کے لئے عجلِ عظیم عجلِ عظیم ان کی جو اجتہادی کمی بیشیاں تھی لاکھ اٹھاؤ بیان کرو اللہ نے ان کے معاملے معافی کی طرف اور ان کے لئے عجلِ عظیم ہے ان کی مہمتوں کا نتیجہ حضرات یہاں دو گزار شکر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک ایک فرد کے بارے میں مہدیاں کیسے لگیں شادیاں کیسے ہوئیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں جب سیدنا حسین کا آخری خطبہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رات کے ٹائم دیا کہ کل کو ہمارے ساتھ یہ یہ ہونے والا ہے جو چھوڑ کے جانا جاتا ہے چلا جائے رات کے ٹائم ایک ہستی چلی گئی وہ کون تھی ان کو چھوڑ کے ایک ہستی چلی گئی وہ کون تھی کسی سے بھی سوال کیجئے گا اہلِ دل اہلِ نظر جو بہت پیار کے اور محبتوں کے ساتھ آپ کو یزیدی بنا کے فارق کر دیتے ہیں ان سے ذرا پوچھئے گا وہ رات کو کون نکلا تھا کسے نکالا گیا تھا وہ شہربانوں تھی وہ شہربانوں تھی سیدنا حسین کی وہ بیوی جو فارس سے تھی جس وجہ سے حلِ بیعت سے ساری محبت کا سلسلہ چلتا ہے وگرنہ حسن بھی تو حلِ بیعت کا ہی فرد ہے حسن بھی تو حلِ بیعت کا فرد ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کے دیگر نواسے بھی ساتھ ہیں اور وہاں بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیں کہ جن کے نام جنابِ عبوبکر صدیق کے نام پہ عمر کے نام پہ عثمان کے نام پہ ان سب کو غیب کیوں کر دیا جاتا ہے یہ ارل پرل چرل یہ انتر منتر شوشک انتر کے سلسلے تاریخ بس سن سنا کے ہم نے اس کو لے لیا کبھی پڑھا نہیں کبھی سوچا نہیں الٹے سوال جو ہے پس میں یہ ایسے وہ ایسے حضرات امت مسلمہ کے ساتھ یہ جو گیم چلی تھی جس میں اہلِ بیعتِ رسول کو اصحابِ رسول کو برابر کر کے بعد کے آنے والے ایام میں صدا تلق مسلمانوں کو لڑایا جاتا رہا حضرات بڑے بڑے وکوے ہوئے تھے اگر غم یاد ہی رکھنا تھا سلسلے جاری رہنے تھے تو پھر میری شریعت میں تین سو ساٹھ دنوں میں کوئی دن خالی نہیں ہے جب مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا نہیں ہوئی ہر واقعے کو اسی طرح زندہ رکھنا یہ اگر ایسے ہی ضروری تھا تو اسلام کبھی تین دن کی حد نہ لگاتا اور یہ سلسلے سوک کے اتنے بڑھ کے ان کے اندر جو شدتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں اور ماتم کے انداز اور پیٹنا اور خود کو مارنا اور سزائیں دینا یہ ساری چیزیں اگر اہلِ بیعت کی بددعا نہ ہوتی تو آج تک یہ سلسلہ نہ ہوتا تھا الفاظ موجود ہیں لیکن دبا دیئے گئے چھپائے گئے اور اوپر سے ہم نے سن سن کے ٹھیک ہے بھائیو یہ غم میرے محبوب کے پہلے صحابی کی شہادت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آلِ بیعت کے فرق تلق آخری صحابی تلق جس کو بھی شہید کیا گیا وہ رتبہ شہادت پہ ہے اللہ نے عزت سے نواز آئے ہم الحمدللہ شہداء کے اوپر بولیے اقبال نے کہا تھا کہ اگر شہید ہیں تو ماتم نہیں بنتا شہید ہیں زندہ ہیں تو ماتم نہیں بنتا اور اگر شہادت کا ذکر بھی کرنا ہے تو پھر قبولیت اور بلندی درجات کے ساتھ کیا جائے اپنوں کو نہیں مارا جائے سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں کلمہ پڑھنے والے کسی ایک بھی فرقے کا کوئی بھی فرد واقعہ کربلا میں ملووث نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتائیں میرا یہ سوال امن کمیٹی سے بھی ہے وہ مرید کے کی مقامی ہو لاہور کی ہو گجرمالہ کی ہو پنجاب لیول کی ہو آل پاکستان لے پوری دنیا کے امن پسند لوگ کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں اس وقت جتنے لوگ جتنے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں زندہ کلمہ پڑھنے والے وہ سیدنا حسین اور اہلِ بیعت کی شہادت اور قتل میں ملوث نہیں ہیں کیوں بھائی آپ میں سے کوئی ہے ہم بری و ذمہ ہیں اے اللہ ہمارا ظالموں سے کوئی تعلق نہیں مظلوموں کے ساتھ حق کے ساتھ دلیل کے ساتھ وقوع کر کے کسی پہ ڈال دینا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے ڈال کر کے بیچ میں سے مدعا کو غیب کیا گیا حضرات اللہ کے ہاں تو کچھ نہیں چھپا ہوگا تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں جب ہم شریک نہیں تھے شریک نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو کہے کہ میں حسین کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ اہلِ بیعت کے ساتھ پھر ایک دوسرے کے اوپر ساری باتیں کر کے یہ قتل و غارت کا بازار گرم کیوں کیا جاتا ہے اور امن امن کے یہ چکر ہمیں صرف محرم میں کیوں دیکھنے پڑتے ہیں اور پوری قوم کا سرمایہ اسی پہ کیوں کیا جاتا ہے اور اگر عبادت ہے تو پھر سڑکو چوکو چوراہوں کے اوپر یہ سارا سلسلہ کیوں ہے پھر یہ عبادت گاؤں میں کیوں نہیں ہے عام آدمیوں کی زندگی اور ان کا گھروں تک پہنچنا عجیرن کیوں کر دیا جاتا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی اور کچھ تو نہیں جب سارے مسلمان ہیں دوسرے کو زبردستی یزیدی بنانا خود ہوسینی بننا میں نے آج تک کوئی شخص مجھے یہ نہیں ملا جو کہتا ہوں کہ میں یزیدی ہوں ہوسینی ہے لیکن ہمارا صرف دو ہی باتیں ہیں واقعہ کربلا کا باعث کون تھا سبب کون تھا ذمہ دار کون تھا ذمہ دار کا تعیون کر دیا جائے اور ہمارا دشمن سیدنا حسین اور حل بیت کا قاتل ہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو وہ کوفہ کا ہے تب بھی وہ دمشق کا ہے تب بھی وہ فلوجہ کا ہے پھر بھی بغداد کا ہے تب بھی وہ بسرے سے آیا پھر بھی وہ سعودیہ کے کسی خطے سے آیا تب بھی وہ ان کی صفوں کے اندر تھا تو تو بھی وہ باہر سے تھا تو تب بھی بلا کے مکرہ تو پھر بھی بیت کر کے ہاتھ پیچھے کھینچے تو تب بھی حضرات کسی بھی پہلو سے اس نے یہ حرکت کی ہے وہ ہمارا مجرم ہے کوئی بھی ہو اور میں کم از کم اپنی ذات تک ان ساری ظالم کوئی بھی کسی بھی رنگ کسی بھی روب میں کسی نام کے ساتھ تو ہم ان سے بریوزمہ ہیں لیکن ہم جج بن کے بیٹھ جائیں اور اس کے پسے منظر میں اس واقعہ کے پسے منظر میں محبوب کے صحابہ پہ ہاتھ ساف کریں ان کرداروں کو داغ دار کریں کبھی نہیں آیت سنیے اور فیصلہ سنیے دو ٹوک رب کا پہلا پا رہا ہے آخری آیت ہے لوگوں یہ پہلی امت پہلے لوگ یہ میرے برگزیدہ بندے یہ افراد یہ حباب یہ گزر گئے لہا ما کا ثبت انہوں نے جو بھی اچھا کیا ہے انہیں اس کا بدلہ مل گیا ہے جو بھی کیا ہے اس کا بدلہ مل گیا ہے اچھا کیا تو تب بھی برا کیا تو تب بھی وہ اپنے منت کی انجام کو پہنچنے والے ہیں قریب ہے یارو روز معاشر چھپے گا کشنوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آس دیکھا تیری میری پکڑ میں نہیں آئے معاویہ کے ہوتے ہوئے بھی بیس سالہ دور میں وہ سولی کے پھندے پہ نہیں چڑے وہ تلوار کی دھار کے نیچے جناب علی المرتضی کے دور حکومت میں نہیں آئے وہ یزید کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے اگر وہ بیچ میں ملوث نہیں تھا قاتلوں سے اس نے بدلہ نہیں لیا کیوں نہیں لیا کس وجہ سے نہیں لیا کوئی بھی معاملہ کسی بھی جگہ پہ چھپا ہوا ہے لاکھ اس نے ہدایے دیئے ہوں عزتیں کیوں اگر وہ ہے تو پوری دنیا کے علماء بھی مل کے اس کا دفاع کریں تو وہ بچنے والا نہیں ہے اور اگر وہ نہیں ہے ساری دنیا مل کے اس کو ملوث کر دے تو اللہ کو پتا ہے کون ہے وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا قَانُوا یَا مَلُونَ ہم نے تمہیں جج بنا کے ممبر پہ کرسی پہ نہیں بٹھایا کہ فیصلے کرو ان میں سے صحابہ جھوٹے تھے اور آلِ بیعت جو ہے ان کے قتل میں ملوث تھے یا یہ کہو کہ آلِ بیعت جھوٹے تھے اور صحابہ جو ہے وہ سارے صحیح رکھ پہ یہ جنگ کا اختیار ہم نے تمہیں نہیں دیا ان کے فیصلے ہم نے کر دیئے ہیں ان کی جو اجتحادی کمی بیشیت ہم نے معاف کر دیئے ہیں اور ان کے لئے ہم نے عجرِ عظیم تیار کر دیا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم ہم سب سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں بھائی اگر اس موقف میں کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے ضرور اطلاع دیجئے گا بتائیے گا باقی انفرادی جتنے بھی وقوعے ہیں میں ان کو لفظاً لفظاً اس لئے نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ان کی روایت کرنے والا پیچھے کذاب کھڑا ہے اور جس طریقے سے وہ وقوعے کے آواز آئیے آواز آئیے یہاں ایسے نہیں ہیں یہاں آواز آتی ہے تو یا ایوہ النبی یوہ وحی کی خبر دینے والا ہے اور پھر اس کے بعد سلسلے دلائل کے ساتھ چلتے ہیں لیکن جب دلائل کو مسخ کر کے بعد میں پیدا ہونا بھلا اگلی صدی کا انسان آ کر کے اٹھ کر کے یہ لکھے کہ میں وہاں تھا اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا تو حضرات ہم اس سے معذرت کرتے ہیں ہم پھر ایک دفعہ کہہ دیں اہلِ بیت اور صحابِ رسول کی آپس میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی وہ قرآن کے مطابق محمد الرسول اللہ واللہ زین ماہو اشدہو علی الكفار روح ماہو بینہم وہ آپس میں مہربان بھی تھے وہ محب بھی تھے وہ محبوب بھی تھے وہ خیرخوا بھی تھے وہ عزتدار بھی تھے وہ الہِ کلمہ طلعہ کے لیے جیئے اور موت آئی تو اسی پہ شہادت آئی تو اسی پہ انہوں نے کبھی ماتم اور اس طرح کے جزا فضا کے سلسلے نہیں چلائے سبر اور حوصلے ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آلِ بیت کی زندگی پڑھنی ہے تو ان واقعات میں سے کچھ واقعات آپ کو ملے گی جو دین سے میچ کرتے ہیں مثلا کہ وہ سجدے میں تھے اس دن سجدہ شہادتِ حسین کا پیغام مشکل ترین لمحات میں بھی نماز حالات جیسے مرضی ہو جائیں سبر واویلہ نہیں جزا فضا نہیں گریبان پھارنے نہیں کپڑے اتارنے نہیں بال نوچنے نہیں چہروں پہ مارنا نہیں اگر سیرت پڑھنی ہے تو میدانِ جنگ میں اصحابِ رسول اور عالِ رسول کی پڑھئے اور شہادت کے ماہ بعد بھی اگر پڑھنی ہے تو پھر ان کی زندگی اور قیفیات کو دیکھیئے باقی ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے وہ کل بھی تھا وہ آج بھی ہے لیکن کس طرف ہے کہہ کر کے چھپ گیا ہے ٹائٹل بدل گیا ہے یا نام چینج کر گیا ہے یا وہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سارے انشاءاللہ معاشر کے میدان میں دیکھیں بینہ ہم جنت میں نہیں جانے لگے یہ منظر دیکھیں گے لیکن عراسات آل رسول کے ساتھ کیونکہ وہ محمد رسول سلم کی آل ہیں اصحاب رسول کے ساتھ کیونکہ وہ محمد رسول سلم کے ہیں اس لیے کہ ہم نے کلمہ محمد رسول سلم کا پڑھا ہے کوثر کا جام ان کا ہے شافع معاشر وہ ہیں جنت کھلوانے والے وہ ہیں سید ولد آدم وہ ہیں لہٰذا ہماری محبت انہی کے نام ہے ہمیں زبردستی کسی اور کے ساتھ جوڑا بھی نہ جائے لکھا بھی نہ جائے پڑھا بھی نہ جائے اقولکو لہذا و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين